موسیقی کانگریس کے رکنے پالیوان کومٹریڈی ونکٹریڈی نے حکومت کو چیلنج کیا کہ وہ جی او ایک سو گیارہ کی خلاف پردی کرتے ہوئے تعمیر کردہ فارم ہاؤس کو منحدم کر کے دکھائے حواب کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے مکانات اور عمارتوں کو غیر مجاس ہونے کا بہانہ بنا کر منحدم کیا جاتا ہے لیکن بلدی نظم نفس کے وزیر کیٹی آر نے پچیس اکر اراضی پر غیر قانونی فارم ہاؤس تعمیر کیا ہے اس پر حکومت کی سرد مہری مانا خیز ہے سپیکر کی اجازت کے بغیر کانگریس کے رکنے پالیوان ریون ریڈی کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے اس کے خلاف پالیومنٹ میں تحریف مراعات پیش کرنے کا کیا اعلان مینیجنگ ڈیریکٹر ہیدرباد میٹرو وارٹر ورکس دانا کیشون نے وصول تک بلز کی وصولی میں کاہلی کرنے والے ملاجمین کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا دیا اتباہ اور کمرشل کنیکشن کی نشاندہی کرتے ہوئے بقائجات کی وصولی میں شدد پیدا کرنے کا دیا مشورہ آئندہ جون تک کمرشل کنیکشن بقائجات کی وصولی کو یقینی بنانے کی دیہی دائر آلودہ پانی سربراہ ہونے والے مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے کانگریس کے قائد وصابیخ رکنے پالیمان کونڈا وشوشوہ ریڈی نے انتقامی کاروائی کے طور پر کانگریس کے رکنے پالیمان ریونت ریڈی کو جیل بھیجنے کا حکومت پر الزام عید کیا انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے کبھی ڈراؤن کا استعمال نہیں کیا ہے ثبوت کیا ہے پولیس سے کیا استفسار جیو 111 کے خلاف وردی کی نشاندہی کرنے پر انتقامی کاروائی کے طور پر ریونت ریڈی کو جیل بھیج دیا گیا تیلنگرہ کے وزیر سہیت ایٹیلا رانجندر نے کہا کہ کورونا وائرس سے نمتے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جانے والا اقدامات کی مرکزی وزیر سہیت ہرشوردن ریڈی نے ویڈیو کانفرنس کا احتمال کرتے ہوئے کی ستائش انہوں نے فیلحال N95 ماس کے قلط ہونے کا کیا اطراف کانگریس کے فلو لیڈر ملوپٹ ٹی وی کمارکا نے گورنر کے خدوے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے دی گئی معلومات کو ہی گورنر نے اسیمبلی میں پڑھ کر سنایا ہے گورنر کے خدوے میں ڈبل بیٹو مکانات بیرودگاری بھتا آپاشی پروجیکٹ کی تعمیرات سے کتنی فاضل ارازی سیراب گئی اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کالش فرم پروجیکٹ کے ہزاروں کروڑھا روپے کے کام نومینیشن پر دینے کا حکومت پر الزام ایڈ کیا ریٹو بندوی سکیم کو حکومت پر انتخابی سکیم میں تبدیل کرنے کا دعویٰ کیا عوامی مسائل کو بجٹ سیشن میں اٹھانے کا کیا اعلان ٹی ایس آئی سیٹ 2020 کا شیڈول جاری ہو گیا ہے ٹی ایس آئی سیٹ کنوینر پروفیسر راجی ریٹی نے بتایا کہ نو مارچ سے بزر یہ آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ تیس مارچ ہے پانچ سو روپے جرمانے کے ساتھ چودہ میں اور پانچ ہزار روپے جرمانے کے ساتھ سولہ میں تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں بیس اور اکیس میں کو امتحان کائن قد عمل میں لائے جائے گا ستائیس میں کو ہی جاری کی جائے گی کانگریس کے رکنے اسیمبلی کومنٹ ریڈی راگ گوپال ریڈی نے پارٹی قیادت تیلنگانہ کی صدارت ان کے حوالے نہیں کرے گی تو وہ بی جے پی میں شامل ہونے یا اپنی پارٹی تشکیل دینے پر سجید کی سے افر کریں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس ہائی کمان نے دو مرتبہ بھی پردیش کانگریس کی قیادت کے لیے اچھے قیادت کا انتخاب نہیں کیا ہے جس سے تیلنگانہ میں کانگریس کو رخصان پہنچا ہے سینڈرل الیکشن کمیشن احکمات جاری کرتے ہوئے انیس سو نووت بیعت سے تعلق رکھنے والے سینئر آئی ایس آفیسر ششانگ گویل کو تیلنگانہ الیکشن کمیشن کا چیف الیکٹرول آفیسر مقرر کیا ہے ششانگ گویل فیلحال تیلنگانہ کے محکمے لیبر کے پرنکپل سیکرٹی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں کانگریس کے سینئر قائد غلام نبی آزاد نے ریونٹریٹی کو گرفتار کرنے کی سخت مضمت کرتے ہوئے تیارس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور حکومت پر انتقامی سیاست پر عمل کرنے کا الزام کیا آئے غلام نبی آزاد نے بتایا کہ ریونٹریٹی ایک رکنے پالیمان ہے اور پالیمنٹ کا اجلاس سلطے وقت ان کی گرفتاری غیر دستوری ہے عوامی مسائل کو اٹھانا بد انوانی اور بے قائدگیوں کی نشاندہی کرنا عوامی منتخب نمائندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے بے قائدگیاں کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس کی نشاندہی کرنے والوں کو جیل پھیجا جا رہا ہے ریاستی وزیر بلدین اسمنس کے ٹی آر نے پٹنپ رگتی پروگرام کا جائزہ لیا شہروں کی ترقی کے لیے تیار کردہ منصوبے پر عمل کرتے ہوئے عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے سنجیدہ کام کرنے کا احدیداروں کو دیا مشورہ جن مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے ان کی ایک سوئی کے لیے متحدہ طور پر کام کرنے کی احدیداروں کو دیہی دیر پٹنپ رگتی پروگرام میں حصہ لینے والے ہر ملازم سے کیا اظہار تشکر ریاستی حکومت کی باوقاری سکیم ریتو بندھو کے لیے تین سو تین تیس اشریہ دونوں کروڑوں پر جاری ہوئے ہیں حکومت نے اس اسکیم کے لیے تاحال ایک ہزار تین سو پچاس اشریہ چھے ایک کروڑوں پر جاری کی ہے ان فرز کے علاوہ سال دو ہزار انیس بیس کے دوران ریتو بندھو اسکیم کے لیے ایک ہزار چھ سو تین سی اشریہ نو کروڑوں پر جاری ہوئے ہیں راجن جنگر کی عدالت نے تیلنگرہ پردیش کانگریس کے ورکنگ پریسیڈنٹ وہ ملکاجگری کے رکنے پاریمان ریونت ریٹی کی زمانت سے متعلق ترخواست کو کر دیا مطرد جبکہ ان کے ساتھ گرفتار ہونے والے دیگر پانچ افراد کو عدالت نے زمانت منظور کی ہے واضح رہ کے ریاستی وزیر بلدی نظمناس کے ٹی آر کے فارم ہاؤس کی ڈرون کے ذریعے تصاویر کھیجنے کے الزام میں ریونت رنڈی کو چودہ دن کے ریمانڈ میں چلہ پلی جیل منتخل کر دیا گیا ہے